تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہ آسانی آپ کے لیے جو مل سکے آپ کو جب آپ بیل آئیکون آن کرتے ہیں تو جو بھی نوٹیفکیشن ہم ویڈیو کا آپ کو سینڈ کرتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے آپ سرور ایک دفعہ بیل کو آن کر لیں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اگر آپ استقالہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یادو جنات ک اور بھر کی بندیش یا کوئی بھی مسئلہ ہے گریلو بریشانی گریلو مسئلہ ہے آپ نے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ کے لئے کوئی مدد کی جائے گی آج کی سب سے گریادی اس کے طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو میں عمل اور وظیفہ اپنوں کو پیاروں کو اپنے جو دور ہو چکے ہیں ناراض ہو چکے ہیں روح چکے ہیں بات نہیں مانتے قدر نہیں کرتے دل میں عزت نہیں ہے ان کے لئے وظیفہ بتاؤں گی عمل اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابی کو برا نہ کہو گالی تو بنا اس بلا تو باستغفار گالی نہ دو اس ساتھ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری بھی جان ہے تم میں سے کوئی اگر اخد پہار کے برابر سونا بھی خرج کر دے تو ان کے ایک جو آدھا حصہ ہوتا ہے ان کے کیے ہوئے کام یا ان کے کیے ہوئے جو محنت ہے مخبت ہے چاہت ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے یعنی کہ صحابہ اکرام کی اتنی اہمیت ہے کہ اہد پہاڑ یا پہاڑ جتنا بھی آپ سونا لے آئیں اور اس کو آپ اللہ کی رامے دے بھی دیں لیکن آپ نے ان کو برا کہا ہو یا ان کو توبہ ناؤزبیلہ کوئی غلطی نفاظ استعمال کیا ہو تو وہ اس کے برابر اس کے بخشیش ہوئی سیدھی اسی بات ہے اس کو اللہ پاک میں بخش نہیں ہے تو اس چیز سے تھوڑا سا خیال رکھیں کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات سوچ سمجھ کے ضرور کیجئے گا اگر توبہ ناؤزبیلہ کوئی غلطی ہو گئی ہے دو نفر پڑھ کے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں جو طریقہ ہے وہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناؤمید میرا رب میری رب کی ذات کبھی ناؤمید نہیں کرے گی آج کا وصیفہ بہت پیارا ہے بہت سے بہن بھائیوں نے مجھ سے ریکویسٹ ہی کہ آپ ہی اگر کوئی ہمارا پیارا ہم سے دور ہے ناراض ہے کوئی دور جا چکا ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر تو اس کی کوئی تصویر ہے یا موبائل کے اوپر کوئی تصویر ہے یا تصور میں تو آپ ظاہر ہے اس کو جانتے ہوں گے سات بار بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے سورہ اخلاص کل ہو اللہ ہو اہد پوری پڑھنی ہے تین مرتبہ سے سات مرتبہ اول آخر دروشی جب ایک مرتبہ پڑھیں تو جس پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مطلقے آپ کے پاس نہیں ہیں دور ہیں ناراض ہیں تصور میں لاکے ایک مرتبہ نام لے کے نام کیسے لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد اللہ ہو اس کا نام روس کی والدہ کا نام اس طرح آپ نے لینا ہے ساتوں مرتبہ نام لیں گے ساتوں مرتبہ سورہ مبارک پڑھیں گے اول آخر دروشی کے ساتھ تصور میں لاکے ایک دین کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا تو اکل کامی جب آپ عمل کریں بات نہ کریں جب آپ عمل کریں پاک صاف کپڑے باوضو کریں جب آپ عمل کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں دو نفل حاجت کے پڑھ کے دو نفل توبہ کے پڑھ کے عمل کریں پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں دو نفل حاجت کے پڑھیں عمل کریں کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا آپ نے جسی نہ آپ نے عمل کرنا ہے اس دن آپ نے کچھا ترک لیسن پیاس گوشت انڈا مچھلی وغیرہ کچھ بھی نہ کھایا ہو اگر کھایا ہے تو کم از کم دو گھنٹے یا تین گھنٹے تین آورز پہلے کھایا ہو عمل کو عمل کی طرح کریں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں یقین مانیں عمل وظیفہ سال بھی آپ کرتے رہو اس کا الگ سواب ہے اس کا اپنا طریقہ ہے عمل ایک دفعہ کریں ایک دین کا طریقہ سکھیں جگہ مخصوص پاک شور کوئی شور ہو گل نہ ہو سب سو جائیں گھر میں کوئی شور نہ ہو عشاء کے ٹیم یہ تو تحجد کا ٹیم بہت نایاب ہے فجر سے پہلے یہ وقت مقرر ہیں اگر کمرے میں کر رہے ہیں تو لائٹ زیادہ روشن نہ ہو کم روشن میں کریں عمل کی کامیابی دیکھئے گا ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور آنکھیں بند کریں بات نہیں کرنی جب وضو کر لیں کسی سے بات نہیں کرنی بہتر یہ ہے کہ اگر جب بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے آپ نے کوئی عبادت کی ہو کوئی نفل پڑے ہو یا پھر آپ نے کوئی نماز پڑی ہو لاچوا ایک دفعہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے لئے بھی بہت زیادہ امیت رکھتا ہے میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں شوہر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے جو بھی آپ اپنے پیاروں کو پایا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے جو روٹے ہیں ان نراز ہیں ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں رشتے اور رشتوں کی بندش کے لئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں اللہ پاک نے ہی سب کو بنایا آپ کو بھی جس کے لئے آپ وظیفہ کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے بنایا تو طریقے سے وظیفہ کریں نہ کامیابی ہو تو اپنی اس بہن کو پھر کہیے گا جتنے بھی میں آپ کو عمل وظائف بتاتی ہوں یقین مانیں کہ اگر ایک طریقے سے کریں تو ایک وظیفہ ایک دن میں کافی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اگر آپ استخدار وغانی علاج کروانا چاہئے گا